رمضان المبارک کا چاند شکروار کو دکھ جائے گا چاند دکھ گیا تو پاک مہینے کی شروعات ہو جائے گی اور رات میں تراوی کی نماز گھروں میں پڑھی جائے گی شنیوار کو پہلا روزہ رکھ کر عبادت کی جائے گی اس سمند میں جامعہ مسجد اردو بزار کے شاہی امام عبدالزلین مزہیری نے روزے داروں سے اپیل کی ہے کہ وہ گھروں میں رہ کر رمضان کے پاک مہینے کی عبادت کرے جسے ہم سبھی مل کر اس ویشفک مہماری سے نجات پاسکیں اور بقول پردان مندری جی کے ہم کافی حد تک کامیابی محسوس کر رہے ہیں اگر ہم نے اس میں ڈھیل دی اور لا پرواہی برتی تو ویسا ہی ہوگا کہ بخار کے دوہ کھانے پر پچاس سیست آرام ملا لیکن ہم نے دوہ کھانا چھوڑ دیا تو بخار پر لوٹ سکتا ہے پھر تو ہماری ساری محنت بیکار ہو جائے گی اس لئے جی شعبی تک اس محلق اور خطرناک بیماری سے بجنے کے لیے لگائے گئے لاک ڈاؤن کا پارن کر رہے تھے اور پانچوں وقت نماز اور جمعہ اپنے اپنے گھروں میں عدا کرتے رہے رمضان میں بھی نماز اور تراویہ گھری میں عدا کریں گے شریعت کو منتے نظر رکھتے ہوئے جتنی سہولت اور آسانی اور رخصت ملی ہے ہم کو اس پر عمل کرنا ہے مسجدوں میں تراویہ ہوگی البتہ امام مسجد اور مولادمین مسجد کل ملا کر پانچ لوگ امام کے علاوہ مسجد میں تراویہ پڑھائیں گے اس کے لئے ضروری ہے کہ امام اور موزن کے علاوہ آس پڑوس کے لوگوں کو پہلے سے متعجین کر لیا جائے اس کے علاوہ لوگ اپنے اپنے گھروں میں سورت تراویہ پڑھائیں البتہ اپنے گھر میں دوسرے لوگوں کو نہ بنایں گے